عوام نے اس کو مسترد کیا ہو ریجیٹ کیا ہو اور اس کی جگہ آپ کسی اور کو لے کے آئے اور اس کو پارلیمنٹ کا نمائندہ بنائے تو وہ کیسے پبلک کا وہ کریں گے خیال لکھیں گے اس لیے ضروری اس بات پہ ہے کہ ایک مضبوط پارلیمنٹ ہو اور مضبوط پارلیمنٹ میں وہ تب ہو سکتا ہے جب صحیح نمائندگی ہو عوام کی نمائندگی ہو نہیں یہ تو پارلیمنٹ کو بیٹی ہے اور پارلیمنٹ کو بیٹی میں تو ہم بیٹے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر جو کو بیٹی بنتی ہے اب اس پر اپنا انپوٹ دیں گے یہ پبلک کمیٹی کے لیے چار نام نہ دیئے گئے اور ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ اپوزیشن کو خطوط بجوائے گے آپ کے جو پارٹی کو لیکن انہوں نے نام نہ دیئے لہٰذا کسی اپونٹی ممبر کو چیئرمنٹ پی ایسی منتخب کیا جائے گا اپونٹی ممبر کو اور یہ عبوری چیئرمنٹ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو آپ نے نام کیوں نہ دیئے اور ابھی انہوں نے تو عبوری چیئرمنٹ مقرر کرنے کا فیصلہ کیونکہ اہم کمیٹی ہے دیکھو مجھے مجھے کوئی علم نہیں ہے کیونکہ میں نہیں ڈیل کرتا ہے اس کو اور اگر اس طرح یہ کرتے ہیں ایک طرفہ ڈیسیجر کرتے ہیں تو پھر ہمارے اور کوئیٹ پہ بیٹھنے کی کوئی جواز نہیں بنتا اصر صاحب یہ بتا دیں کہ اب یہ تیہ ہو گیا کہ پوری اپوزیشن جو ہے وہ آئینی ترمیم پہ جو بھی موقع ہوگا ایک ساتھ جائے جی انشاءاللہ بلکہ ہوا ہے کہ جو بھی آئینی ترمیم ہوگی وہ ہم اس پر مشترے کا موقع اگر وہ کلیر کرنے کیا سٹینڈ تو وہی جو آپ سپیکر صاحب نے آزا قیزا صاحب میں بات کی ہمارا سٹینڈ شروع سے واضح تھا کہ ہمیں دراب جو دراب دیلی تھی اور ایک ڈراب بلال بٹو صاحب نے سردہ صاحب کے ساتھ شیئر کیا تھا وہ دوروں ڈراب وہ نہیں ہے وہ الگ الگ ہے یعنی اب تک جس طرح جو بات کہی ہے کہ جب تک آپ اپنے اپنے لوگوں کے سامنے انہوں نے ڈراب کو اپن نہیں کیا ہمارے ساتھ نہیں لے ڈراب جو ہے ابھی تک وہ کنفیوجن ہے ابھی مولانا صاحب کے پارٹی کو جو جواد کو جو ڈراب دی گئی تھی ہمیں دی مجھے خود جو اللہ منسٹر نے جو دی اسی اراد کو اور سردہ صاحب کے ساتھ جو ہے بلال بٹو صاحب نے جو شیئر کیا تھا اس میں بھی فرق یعنی جو اس کی اپنی جماعت کے لوگوں کو اپنی پارٹیوں کو ابھی ٹاک شو میں آپ دیکھ لیں اور کے ممبران اسمبلی ممبران یعنی ہر ایک الگ الگ بات کر رہے تو اس میں ہم نے تو پہلے سے شروع سے کہا کہ ہم نے اس کو مصرد کر دیا ہماری پارٹی نے اس سے پہلے بھی اور ہم آلائنس کا حصہ ہے اپوزشن آلائنس کا حصہ ہے جو بھی فیصلہ ہوگا تو آلائنس کے پلیٹ فرم سے ہوگا دو ووٹوں کے بدلے دو زار میسنگ پرسن کے بارے میں کوئی ڈیویلپمنٹ ہوئی اس میں اس میں ہم سے وہ لسٹ بھاگی گی جس طرح ہمیشہ یہ ڈنائے کرتے رہے کہ بہت سارے لسٹیں ہیں کہ پہنچ آزار سے بھی اوپر ہے لیکن ہماری جو آتینٹک لسٹ ہے دو آزار ہم نے وہ لسٹ دے دی اب دیکھیں کہ اس میں کہاں تک وہ پراغلس کرتے اور اس کو اڑھاتے یا اصل ڈراف دیتے ہیں اس کے بندے یا بندی دیتے ہیں اس کو ایک بہت بڑی کنفیلیم ہے آپ کے وہ ضرور نہ پوچھتا ہوگا آپ ٹکر کومی زمین رہے ہیں ایک ترمین کا مسئلتہ ہی سامنے نہیں آئے گیا تو کیسے اتنی بڑی پیکٹس اس رات ہو رہی تھی دیکھیں یہ آپ نے صحیح بات کی ہے یعنی ایک اسی بڑا بزاگ کیا ہو سکتا ہے میں نے پارلمنٹ میں کہا یہ چوری ہو سکتی ڈاکہز نہیں ہو سکتی کانوزاد نہیں ہو سکتی نہیں وہ گئے ہیں کوئٹہ کوئٹہ میں تھا اور وہ بارے چاہتے ہیں اس کا پارٹی کو نہیں اس کوئی اجلاس ہے اس ساتھ کو اس کا چلسہ ہے تو اس کی لئے تیاری شلسلہ ہے وہ ہمارا ٹویڈر ہے ہم اس کے ساتھ مشترک طور پر آگے بڑھیں گے بتائے گا اگر مولانا صاحب کچھ ترامیم تجریز کرتے ہیں جیسا کہ ایک ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا تو کیا پاکستان تریکن صاحب مولانا صاحب کے ساتھ ترامیم میں یعنی وہ شامل ہوگی یا اس پہ آپ کی الگ سٹر دیتے ہوگی نہیں دیکھیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کرے گا جو وہ جو کچھ کرے گا تو ہمارے ساتھ شیئر کرے گا اور ہماری ایک ڈیگر کو بیٹی اس کو دیکھیں گی اس کے بعد جو ہے نا ہم کوش کریں گے کہ جو ہماری باہمی انڈرسٹیننگ سے کوئی چیز آگے بڑھے کچھ اس کو خدمت کریں تو ڈاکٹر علیو صاحب بھی ادھر تھی تشیر پرما تھی ہماری اپس پہ کافی اچھی ڈسکیشن نہیں ہے اور مولانا صاحب نے آپ کے سامنے کہا کہ ہم نے اس مساویدوں کو مکمل طور پر بسترد کر دیا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم کسی طور پر اس مساویدی کو نہیں مانتے ہیں نمبر دو بات یہ ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن ہے ہم نے یہ پیصلہ کیا ہے آپس میں کہ جو بھی چیز ہوگی ہم اپوزیشن آپس میں مشاورت سے معاملات کو آگے بڑھائیں گے اور تمام جتنی بھی اور فالی بنان کے اندر ہم جو بھی کریں گے ہم مشاورت سے کریں گے اس وقت جو ملک میں سیچویشن ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک طرف بلوچستان میں جتنی بیچینی ہیں خیبر پختنخواہ کے جو مرج ازلا ہے اور درجو بیچینی ہیں اور پورے پاکستان میں ایون کراچی اور لاہور اور خاص کر جو کچھے کے ڈاکو کی ایشو جے تو اس وقت اس ملک میں کوئی امن و امان کی اصلتحال وہ بہت تشویش ناک ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام پولٹیکل پارٹیز خاص کر اپوزیشن ان کو اس پہ اکٹھا ہونا چاہیے اور اکٹھا آواز اٹھانے چاہیے اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس معاملے میں تمام اپوزیشن پارٹیاں ایک پلیٹ پارم پہ تھی اور ایک وہ کے پرکتی تھی اس لئے ہی جو پیکج آیا تھا جو کہ جس طرح چپایا جاتا تھا یعنی آپ دیکھ لیں کہ کبھی اس طرح ہوا کہ کوئی کانونسازی ہو اور پھر اتنا بڑا ایک آئینی پیکج ہو جس کی ففٹی سکس ایمنمنٹ تھی اور وہ عوام تو چھوڑے اپنے اور اپوزیشن بھی چھوڑے اپنے پارلیمنٹیرین سے بھی چپائے رکھا اپنے پارلیمنٹیرین سے بھی چپائے رکھا اور پھر یہ تو پارلیمنٹ کا حق ہے کہ آپ جو بھی کانونسازی لائے اس کے اوپر اوپن ڈی بیٹ ہو اس کے اوپر ڈسکیشن ہو اس کے اوپر مختلف آ رہا ہے تاکہ اگر وہ عوام کی انٹرس پہ ہو اگر آپ چند محسوس لوگوں کی انٹرس کیلئے کام کریں اور اس کے لئے قانون بنائیں اور پرسن سپیسپک ہو اس قانونسازی کو ہم کسی بھی طور میں نہیں مانتے کل جو اینا بہت بڑا وہ رہا ہے کہ گاہور میں جو کہ وہ کلا کے کنونشن ہو رہا ہے اس کی ریکمینڈیشن بھی آئیں گے ہم اس کی ریکمینڈیشن کو بھی سامنے رکھیں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو بھی معاملات ہو اس پہ ہم مجھ طرح کا موقع پتائے سر یہ بتائیے گا حکومت نے بھی آپ کے ساتھ رابطہ کیا اور ستاہیے ہے کہ رہی سلاودہ صاحب بھی جہنے چلیے کہ آگیا ہے کہ آپ کے ساتھ باگ کریں آپ بانی چیئرمنٹ سیس روالے سے پاتھ کریں تو محکومت بھی آپ سے رابطے کریے ہیں ان کے ساتھ کیا بیٹھیں گے اور ان کا جو مفتر ہے اس کی اوپر دکست کریں گے دیکھا ہمارے پاس ابھی تک اپیشل کوئی رابطہ نہیں آئے اور جب آئے گا تب پھر اس پہ دیکھیں گے اسی صاحب جو آپ کی ایم این ایس غیب تھے ان میں سے ایک ساداللہ بلوچ تو آگے واقعی ابھی بھی غیب ہیں ان کو کچھ پتا چل سکا ہے کہاں ہیں مرکل واپس آئے سادت بلوچ کی آپ نے ویڈیو دیکھی آپ لوگوں نہیں یعنی اس ظلم کو دیکھے کہ ان کی بیوی ان کی بیٹی انہیں ان کے گھر کے خواتین کو اغوا کیا گیا اور پھر جو ہے نا اس کو کہا گیا کہ اب اس کے بدلے جنہوں ووٹ تھے کیا اس طرح کانون سازی ہوگی ویسے اس پہ تو آپ لوگ بھی کر کے بات بھول رہے مطلب یہ کیا اس ملک یہ ملک کیسے چلے گا باقی غیب جو ہے واپس آئے ہیں اب جو مجھے ریپورٹ ہے ابھی اوبرویب صاحب کہہ تھے کہ وہ واپس آئے ہیں انہوں نے اپنی ویڈیو بھی دی ہیں انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہمیں زبردستی جو ہے نا ہوا کیا گیا تھا جب بھی ضرورت ہوگی ہم اوٹ صرف اوٹ صرف عمران خان کی آرڈل اور ڈسٹرکشن پر دیں گے اچھا سر ایک تو ہے کہ آپ نے اپوزشن کے ساتھ مل کے رول پلے کرنا ہے دوسرا آپ حکومت کو کیا پیغام دیتے ہیں کسی بھی آئینی ترمیم کی حوالے سے حکومت آپ کے ساتھ کیسے آن بورڈ آپ کو لے دیکھیں حکومت تو آپ کو پتا ہے کہ حکومت تو حکومت ہے نہیں پارلیمنٹ میں جو ہے نا فارم سنت نیسکے لوگ بیٹھے ہیں ایک زیادی طور پر ایک پارلیمنٹ بنی ہے اگر اس ملک کی بلا کرنی ہے تو اس کی لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے جو نا الیکٹرل رفام ہو الیکشن کی آہ فری الیکشن ہو تاکہ صحیح پبلک کے نمائندے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے اگر کوئی یہاں جو نا عوام نے اس کو مسترد کیا ہو ریجیٹ کیا ہو اور اس کی جگہ آپ کسی اور کو لے کے آئے اور اس کو پارلیمنٹ کا آہ نمائندہ بنائے تو وہ کیسے پبلک کا آہ وہ کریں گے خیال لکھیں گے اس لیے ضروری اس بات پہ ہے کہ ایک مضبوط پارلیمنٹ ہو اور مضبوط پارلیمنٹ میں وہ تب ہو سکتا ہے جب صحیح نمائندگی ہو عوام کی نمائندگی ہو نہیں یہ تو پارلیمانی کوویٹی ہے اور پارلیمانی کوویٹی میں تو ہم بیٹھے ہیں اور پارلیمان کے اندر جو کوویٹی بنتی ہے اب اس پر اپنا آہ انپورٹ دیں گے تینکیو جیو نے اسے یہ پبلک ایک ایک انس کمیٹی کے لیے چار نام نہ دیئے گئے اور ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ اپوزیشن کو خطوط بجوائے گے آپ کے جو پارٹی کو لیکن انہوں نے نام نہ دیئے لہٰذا کسی اکونتی ممبر کو چیئرمن پی ایسی منتخب کیا جائے گا اکونتی ممبر کو اور یہ ابوری چیئرمن مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو آپ نے نام کیوں نہ دیئے اور ابھی انہوں نے تو ابوری چیئرمن مقرر کرنے کا فیصلہ کیونکہ اہم کمیٹی ہے اور آگے معاملات دیکھو مجھے 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 کوئی علم نہیں ہے کیونکہ میں نہیں دیر کرتا اس کو اور اگر اس طرح یہ کرتے ایک طرفہ ڈیسیجر کرتے ہیں تو پھر ہمارے اور کوئیٹی پہ بیٹھنے کی کوئی جواز نہیں بنتا مرسل صاحب یہ بتا جائے کہ اب یہ تیہ ہو گیا کہ پوری اپوزیشن جو ہے وہ آئینی ترمیم پہ جو بھی موقف ہوگا ایک ساتھ جائے جی انشاءاللہ وہ ہم اس پہ مشترے کا موقف رکھیں گے سرگی اختر منگل صاحب کی طرف سے کچھ چیزیں ہوری تھی آئینی ترمیم پہ وغیرہ اگر وہ کلیر کرنے کیا سٹینڈ آپ موقف کیا رہا ہے آپ کا سٹینڈ تو وہی جو آپ سپیکر صاحب آزا قیزہ صاحب نے اس پہ بات کی ہمارا سٹینڈ شروع سے واضح تھا کہ ہمیں ڈراپ دے گئی تھی اور ایک ڈراپ بلاول بٹو صاحب نے سردہ صاحب کے ساتھ شیئر کیا تھا وہ دونوں ڈراپس وہ نہیں ہے وہ الگ الگ ہے یعنی اب تک جس طرح بات کہی ہے کہ جب تک آپ اپنے اپنے لوگوں کے سامنے انہوں نے ڈراپ کو اپن نہیں کیا ہمارے ساتھ بھی لے ڈراپ جو ہے ابھی تک وہ کنفیوجن ہے ابھی مولانا صاحب کے پارٹی کو جو جواد کو جو ڈراپ دی گئی تھی مجھے خود جو اللہ منسل نے جو دی اسی ایراد کو اور سردار صاحب کے ساتھ جو ہے بلاول بٹو صاحب نے جو شیئر کیا تھا اس میں بھی فرق ہے یعنی جو اس کے اپنی جماعت کے لوگوں کو اپنی پارٹیوں کو ابھی ٹاک شو میں اپنے ممبران اسمی ممبران یعنی ہر ایک الگ الگ بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے تو پہلے سے شروع سے کہا کہ ہم نے اس کو مسرط کر دیا ہماری پارٹی نے اس سے پہلے بھی اور ہم آلائنس کا حصہ ہے اپوزشن آلائنس کا حصہ ہے جو بھی فیصلہ ہوگا تھوالائنس کے پلیٹ فرم سے ہوگا دو ورنوں کے بدلے دوزار مسنگ پرسن کے بارے میں کوئی ڈیویلپمنٹ ہوئی؟ اس میں ہم سے لسٹ بھاگی گئی جس طرح ہمیشہ یہ ڈینائے کرتے رہے کہ بہت سارے لسٹیں ہیں کہ پہنچ آزار سے بھی اوپر ہیں لیکن ہماری جو آتینٹیکلس ٹیپ دو آزار ہم نے وہ لسٹ دے دی اب یہ دیکھیں کہ اس میں کہاں تک وہ پرگرس کرتے ہیں اور اس کو اڑھاتے یا اصل ڈراف دیتے ہیں اس کے بدلے یا بندی دیتے ہیں ایسے صاحب ایک بہت بڑی کنپیڈیم ہے آپ سے وہ ضرور نہ سکھ رہتا ہوگا آپ پیکر قومی سمجھی رہے ہیں کوئی ایک ترمیم کا مسختہ ہی سامنے نہیں لائے گیا تو کیسے اتنی بڑی پیکٹس افراد ہو رہی تھی دراؤں سے دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ نے اسی بات کی ہے یعنی ایسی بڑا بزاگ کیا ہو سکتا ہے میں نظر پارلیمن بھی کہا یہ چوری ہو سکتی ڈاکز نہیں ہو سکتی کانوزہ دی نہیں ہو سکتی نہیں وہ گئے ہیں کوئٹہ کوئٹہ میں تھا اور ہمارے چالے ہیں اس کا اپنے پارٹی کو اجلاس ہو رہا ہے اس کا اپنے پارٹی کو اجلاس ہے اس ساتھ کو اس کا جلسہ ہے تو اس کے لیے تیاری شلسلہ ہے وہ ہمارا ڈیڈر ہے ہم اس کے ساتھ ہے ہم مشترکہ طور پر آگے بڑھیں گے سب کیسر صاحب ہی بتائے گا اگر مولانا صاحب کوئی تجویز کرتے ہیں جیسے کہ پوزیشن نے ایک ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا تو کیا پاکستان کریکن صاحب مولانا صاحب کے ساتھ ان ترامیم میں یعنی وہ شامل ہوگی یا اس کے آپ کی الگ سسٹریٹی ہوگی نہیں دیکھیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کرے گا جو کچھ کرے گا تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کرے گا اور ہماری ایک نیگر کومیٹی اس کو دیکھی گی اس کے بعد ہم کوش کریں گے کہ جو ہماری باہمی انڈرسٹیننگ سے کوئی چیز آگے پڑھے سب کیسر صاحب یہ بتا رہے کہ اگر آپ مبارک ہوگی سپیکر بن گئے تو آپ اس طرح کی قانون سالیوں کے شعورت کریں گے یا ایک دن میں جس طرح آپ نے سب سو آرڈنیس پاس کرتے تھے وہی پرینٹس کریں گے دیکھیں اللہ خیر کرے جو ہمارے پڑھے 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 پڑھے